اسلام علیکم اللہ بھاک آپ کو خوش رکھے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں آج کا لطیفہ صبح ہی صبح شوہر اپنے کندے پر بندوق لٹکائے گھر سے روانہ ہو رہا تھا کہ بیوی نے پوچھ لیا کہاں چل دیئے شوہر نے اکڑ کر کہا ذرا شیر کا شکار کرنے کا ارادہ ہے بیوی نے بہت سی دعائیں دی اور ان کی بہادری کی بھی تعریف کی تھوڑی ہی دیر کے بعد شوہر واپس آ گیا بیوی نے حیرانی سے پوچھا آپ واپس کیوں آ گئے شوہر نے معصومیت سے جواب دیا سامنے والوں کا کتہ مجھے بری طرح گو رہا ہے حکم کی تعمیل مالک نوکل سے میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں اگر کوئی دکان پر تمہیں کچھ آرڈر دے تو اس کی تعمیل نہایت عدب سے کرنا تھوڑی دیر بعد مالک آیا اور پوچھا کوئی آیا تھا نوکر جی ہاں مالک پھر اس نے کیا آرڈر دیا تھا نوکر جناب اس نے آرڈر دیا کہ دونوں ہاتھ اوپر کر کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ میں نے نہایت عدب سے اس کے آرڈر کی تعمیل کی اور وہ رقم والا تھیلہ اٹھا کے لے گیا زرافے کی چاہت ایک صاحب اپنے بچوں کے ساتھ چڑیا گر گئے اور گارڈ سے کہا ہمیں زرافہ دکھائیے بہت عجیب جانور ہے گارڈ نے ان بچوں کی گنتی کر کے پوچھا کیا یہ بیس بچے آپ کے ہیں آدمی جی ہاں گارڈ بہت ہو تو پھر آپ ذرا ٹھہریں میں زرافے کو لے آتا ہوں وہ خود آ کر آپ کو دیکھنا پسند کرے گا پیک مانگتے ہیں ایک بیکاری نے کسی گھر کے دروازے پر صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر ایک روٹی دے دو اندر سے آواز آئی روٹی نہیں ہے بیکاری کوئی پرانا کپڑا دے دو آواز آئی کپڑا بھی نہیں ہے بیکاری اچھا پھر کچھ پیسے ہی دے دو آواز آئی جاؤ بابا ماف کرو کچھ بھی نہیں ہے بیکاری جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں کیا کر رہے ہو باہر آؤ دونوں مل کر بھیگ مانگتے ہیں نرس کی خوبی پپو کی شادی خوبصورت نرس سے ہو گئی دوست نے پوچھا سناؤ یار بابی کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے پپو یار میں تو عذاب میں پھنس گیا ہوں جب تک اسے سسٹر نہ کہوں سنتی ہی نہیں